موسیقی وہ صرف ایک دسکا کی فتح نہیں ہے وہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ مقابلہ جو ہے وہ ریاستی طاقت اور مشینری کے ساتھ کیا ہے جالی حکومت کے ساتھ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے انتظامیاں وسائل ایک ایک عرب روپے کے جو پاکیجز تھے وہ اور کس طرح انہوں نے دھاندلی کر کے فروری میں یہ دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکے تبھی تبیش میں بھی دستا کے مسلم لیگ نون جیت گئی تھی لیکن انہوں نے رسوہ ہونا اور رسوہ ہو کر دوبارہ ہارنا زیادہ مناسب سمجھا اور ایکسپوز ہونا زیادہ مناسب سمجھا تو عوام کو اب یہ پتہ چل گیا ہے ایک طرف پوری ریاست کی طاقت پورا پرائیم منسٹرز آفیس کی طاقت چیف منسٹرز آفیس کی طاقت پوری مشینری پوری انتظام پوری وسائل کا انہوں نے مو کھول دیا اس نے لندن میں بیٹھ کر پوری ریاستی طاقت کو مشینری کو دھاندلی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہرا دیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا ووٹ لے لیا آپ دیکھیں یہ اتنا ووٹ جو ہے پنجاب کے اندر ایک برادری سسٹم بھی ہے پنجاب کے اندر آبیس لی انتظامیہ کا اثر رسوخ ہوتا ہے باقی چیزوں کا ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے جس دن ان کی حکومت نہ رہی آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ان کی حکومت نہ رہی یہ باہر نکل کے کیمپین کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے جیتنا تو بہت دور کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اور ان کی حکومت میں رہتے ہوئے عوام نے ان کو دھول چکائی ہے عوام نے ان کو رمگیت اور انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی پہلے الیکشن کمیشن گئے پھر سپریم کورٹ گئے کہ خدا کا واسطہ ہے وہ عوام کے ووٹوں سے بچاؤ اور ہمیں شکست سے بچاؤ لیکن ہر ہر فورم پہ شکست کھانے کے بعد ان کو بادل نخواستہ عوام کے میدان میں آنا پڑا اور جب یہ عوام کے میدان میں آئے تو عوام کی ووٹوں نے ان کو الٹے پاؤں بھاگنے پہ مجبور کیا یہ بتائیں کہ یہ حکومت جو ہے حکومت جو ہے وہ کہتی تھی حکومت کہتی تھی یہ حکومت کہتی تھی کہ نونلی جو ہے وہ کھوٹ کا شکار ہو گئی ہے آپ کیا کہیں گے کہ جہانگیترین کے ساتھ حکومت اب خود جو ہے وہ درم ترختہ ہونے جا رہی ہے بجائے کہ یہ نونلی کہتے سے کھوٹ نونلی کا شکار ہے خود توٹ رہی ہے پی ٹی آئی اور دوسری بار یہ پی ٹی ایم میں جو پیپس پارٹی ہے وہ آپ سمجھے دیں کہ وہ آپ کی مقبولیہ سخائف ہے اس لیے وہ توٹھوٹ کر رہے ہیں وہ دیکھیں میری بات سنیں جہاں تک آپ نے آپ نے کیا ابھی سوال کیا پہلا جو حکومت ہے وہ کہتی تھی کہ نونلی سے شین لیگ نکلے گی میم لیگ نکلے گی اور آپ دیکھیں کہ خود جہانگیترین جو ہے وہ ان کے ایم پیز میں نے توڑا ہے اور دوسرے میں نے یہ کہا کہ پیپس پارٹی جو ہے وہ آپ کی مقبولیہ سخائف ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے میں اس پہ بہت شکر گزار بھی ہوں اور بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھتی ہوں قدرت کے کھیل کو دیکھتی ہوں جس کو پانچ جس جماعت کو سر توڑ کوشش کی گئی اور میں بابانگے دوحل یہ کہتی ہوں کہ اس کوشش میں ریاستی اداروں کو بھی جھونکا گیا چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ اور ادارے ہوں سب کو جھونکا گیا مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے مسلم لیگ نون کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے اور جب یہ ٹی وی پہ آ کر یہ کردار کشی کرتے تھے نواز شریف صاحب کی میری مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈران کی جس میں یہ رانہ سناؤلہ صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ لغو اور جھوٹا مقدمہ ان پر بنایا جب انہوں نے پوری کوشش کر لی مسلم لیگ نون آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی پوری بلکہ پہلے سے بڑھ کر عوامی قوت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہے اور آج ان کے ایمین ایس اور ان کے جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا نہ صرف شکار ہے بلکہ وہ ٹی وی پر آ کر ان کے خلاف بات کر رہے ہیں اس حکومت کی ناکامی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور یہ کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کا کوئی مستقبل نہیں ہے عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ ٹرائیڈ ٹیسٹیڈ اینڈ فیلڈ ہے اس لیے ان کے جتنے بھی عراقین ہیں وہ اپنے لیے دوسرے تھکانے اب دھونڈ رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے جانگیر ترین صاحب کی بات کی تو میں ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ جانگیر ترین صاحب کا نمک کھا رہے تھے جب تک آپ جانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال کر رہے تھے جانگیر ترین صاحب کے خرچے پہ ایش کر رہے تھے جب تک آپ ان کی گاڑیاں ان کے گھر ان کی ہر چیز استعمال کر رہے تھے اس وقت تک وہ شگر مافیا نہیں تھے اور آج اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ وہ شگر مافیا ہیں ان پر مقدمات بنانا یاد آ گیا تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں ان کے تمام ساتھیوں کو کہ اس سے عبرت سیکھیں اور میں ان کو بھی جانگیر ترین صاحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں چاہتی ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو پی ڈی ایم بلکل ماشاءاللہ تائم ہے اور پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ بہت کمیٹڈ ہیں اس قوز کے ساتھ جو لارجر قوز ہے پی ڈی ایم کا وہ بہت بڑا قوز ہے وہ پاکستان کے عوام کے حق کے حکمرانی کا قوز ہے وہ پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلی لانے کا قوز ہے وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانے کا قوز ہے اور پاکستان کی سمت جو ہے وہ درست کرنے کا قوز ہے تو ہم سب اس پہ یونائٹڈ ہیں پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا بلاول بٹو زرداری صاحب کا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں میرا واضح موقف سامنے آ چکا ہے میں اس کو روپیٹ نہیں کروں گی لیکن نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا کسی ایک جماعت کا نہیں تھا اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے کیا تیہ کرنا ہے یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی دانش مندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں گے اس کا تیہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ان کی طبیعت اس وقت ناساس کی میرا ان سے مسلسل رابطہ بھی ہے بڑی حکمت سے دانش مندی سے وہ قیادت کرتے آئیں ہیں پی ڈی ایم کی اور ہمیں ان کی قیادت کے اوپر پورا بھرپور اعتماد ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی شفایاب کرے صحت یاب کرے وہ خود اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے میرے خیال میں الیکشنز انشاءاللہ تعالی جب بھی ہوں اس حکومت کو اس جالی حکومت کو ایسی مار پڑے گی انشاءاللہ کے دنیا دیکھے گی یہ لوگوں کو نصیت ملے گی کہ آئندہ نہ آپ نے ووٹ چوری کرنا ہے نہ ووٹ چوری ہونے دینا ہے نہ آپ نے جوتے پالش کر کے اقتدار تک دھاندلی اور دھوکے سے پہنچنا ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو کل ہو پرسوں ہو چھے مہینے بعد ہو سال بعد ہو انشاءاللہ تعالی یہ جو جالی حکومت ہے ووٹ چور حکومت ہے یہ عبرت کا نشان بننے جا رہی ہے اور شاید اسی کے ثروب پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہو جائے کہ آئندہ اس قسم کی جو پولٹیکل انجینئرنگ ہے اس کا راستہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں دسکا گئی جب میں وزیر آباد گئی تو میں نے اسی دن اسی دن عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے عوام کا جو اس حکومت کے خلاف قصہ ہے عوام کا جو ان آٹا چوروں چینی چوروں کے خلاف جو نفرت ہے میں نے اسی دن دیکھ لی تھی مجھے پتا تھا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون جیتے گی تو آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سارے پروپیگینڈے آپ کی ساری پولٹیکل انجینئرنگ آپ کی ساری پولٹیکل وکٹمائزیشن آپ کے سارے میڈیا پر بیٹھ کر صبح شام نواز شریف کی قدار کشی کرنا وہ نواز شریف جس کی ٹی وی پر تصویر آج بھی دکھانے پر پابندی ہے جس کی آواز سنانے پر پابندی ہے اس نے لندن سے بیٹھ کے آپ کو عبرتناک اللہ کے فضل و قلم سے شکست دی ہے تو یہ تبدیلی کا بہت بڑا پیش خیمہ ہے آپ کراچی کے حوالے سے کراچی کے حوالے سے کراچی کب جا رہی ہے میں انشاءاللہ کراچی جا رہی ہوں اور میں آپ کے تروں این اے ٹو فورٹی نائن کراچی کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح باقی پاکستان نے اس ووٹ چور اور جالی حکومت کو نالائک اور نا اہل حکومت کو عوام کی مجرم حکومت کو جس طرح صوبوں سے اس کے خلاف فیصلے آئے ہیں اس کو مسترد کیا ہے اس کو اس کے عبرتناک انجام تک پنچائے تو کراچی کے عوام سے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں این اے ٹو فورٹی نائن کے عوام سے خاص طور پر کہ مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائیں مسلم لیگ نون کو ووٹ دے مسلم لیگ نون کا ساتھ دے تاکہ مسلم لیگ نون آپ کی زندگیاں انشاءاللہ تعالی بہتر بنا سکے اور کراچی کو وہ دوبارہ سے اس کا وہ حق بلا سکے اس کو وہ جو کراچی کا ایک حق ہے اس کے پاس بھی اچھی سڑکے ہوں اس کے پاس بھی اچھی گووننس ہو امن ہو اور کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا جائے اور کراچی کو ترقی دی جائے اور کراچی کیونکہ ہب ہے پورے پاکستان کے بزنس کا تو میں 249 کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بار باہر نکلیں اور مسلم لیگ نون کے حق میں اور اپنی ترقی کے حق میں فیصلہ دیں مفتا اسماعید صاحب کے حق میں فیصلہ دیں شکریہ